آپ کوٹالے میں گرفتار اور انفوسمنٹ ڈائریک سویٹ کی ریمانڈ میں چل رہے ڈلی کے سی ایم اربن کجریوال پر آج عدالت میں دو معاملوں پر سنوائی ہے آج اربن کجریوال کی ایڈی ریمانڈ ختم ہو رہی ہے اور اس پر دلی کی راوز ایوینیو کوٹ میں سنوائی ہے دوپہر کاری دو بجے کجریوال کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا سپیشل کی ایم ایل اے کوٹ میں پیش کیا جائے گا ایڈی ریمانڈ بڑھانے کی مانگ کر سکتی ہے جبکہ کجریوال کی طرف سے لگاتان مانی چویل پر سوال کیے جا رہے ہیں تو وہیں ایڈی ریمانڈ میں رہتے ہوئے مکہ منطوری اربن کجریوال کے آدیش پر آدیش جاری کرنے کے مسئلے پر دلی ہائی کوٹ میں ایک جنہیت یاجکہ پر بھی سنوائی ہونی ہے جس میں اربن کجریوال کو پد سے ہٹانے کی مانگ کی گئی ہے اور آج اربن کجریوال سے جڑے دو معاملوں پر اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا سنوائی ہونی ہے ایڈی ریمانڈ پر راوزی ونیو کورٹ میں سنوائی دوپہر دو بجے ہوگی پھر اربن کجریوال کی کورٹ میں پیشی ہوگی دلی ہائی کوٹ کجریوال کے خلاف یاجکہ پر سنوائی کرنے والا ہے اور یاجکہ میں کجریوال کو پد سے ہٹانے کی مانگ کی گئی تو دو دو معاملے جو ہیں وہ آج ہیں ایک طرف ایڈی کی ریمانڈ ختم ہو رہی ہے جس میں راوزی ونیو کورٹ میں ریمانڈ بڑھانے کی مانگ کرے گا انفوسمنٹ ڈائریک ٹلی اور اس بھی سی ایم اربن کجریوال کی پتنی سنیتا کجریوال کے ایک بیان کی چرچہ سونوں پر ہے سنیتا کجریوال نے کہا ہے کہ کجریوال کورٹ میں بتائیں گے کہ شراب گوٹالے کا پیسہ کہا گیا یعنی منی ٹویل کے بارے میں وہ بتائیں گے اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرون کجریوال کورٹ میں اس کے باقاعدہ ثبوت بھی مہیا کرائیں گے تو ایک بار پھر سے کیمرہ کے سامنے آئیں ایرون کجریوال کے پتنی سنیتا کجریوال اور انہوں نے کہا کہ آج پی ایم ایل اے سپیشل پی ایم ایل اے کورٹ میں ایرون کجریوال بتائیں گے کہ شراب گوٹالے کا پیسہ آخر گیا تو گیا کہاں یعنی منی ٹریل کے بارے میں وہ بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیوال پورٹ میں اس کے باقاعدہ سبوت بھی دینے والے ہیں کہ اس کا کھلاسہ وہ 28 مارچ کو پورٹ کے سامنے کریں گے سارے دیش کو سرسٹ بتائیں گے کہ اس سوکال شراب گھٹالے کا پیسہ ہے کہاں اس کا سبوت بھی دیں گے ہمارے دو دو سیوگ اس وقت ہمارے سرچڑے آنند تیواری انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے دفتر میں ہیں اور ساتھی ساتھ دیپک بشت راؤز ایوی نیو کوٹ پہ موجود ہیں آنند بڑا سوال یہ ہے کہ کل ایک طرف تو کوٹ سے جھٹکا لگا ہے لیکن اب یہ نئی بات سامنے آ رہی ہے یعنی سبوت دیے جائیں گے اروند کجریوال کی طرف سے آج سپیشل پی ایم لے کوٹ میں جہاں آج ان کی ایڈی ریمانڈ ختم ہو رہی ہے اور ریمانڈ بڑھانے کی مانگ کرے گے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اب تک کہاں تھی دیکھئے زاہر طور پر پنکج آج کوٹ میں سنوائی ہوگی کیونکہ اروند کجریوال کو آج دو بجے کے آسفات جو ہے وہ ایڈی جو ہے راؤز ایوی نیو کوٹ میں پیچ کرے گی اور جو جانکاری مل رہی ہے کہ ان کی فردر آگے ریمانڈ بھی جو ہے وہ ایڈی مانگ سکتی ہے آج کا دن اس لیوی مہتپورے کیونکہ کل ہی جو انفورسمنٹ ڈائریکٹر ہے اس نے گوہ کے کچھ نیتاؤں کو سممنز کیا ہے اور انہیں آج پوستاج میں شامل ہونے بلایا ہے دیکھنا ہوگا پنکج کی کیا وہ نیتا پوستاج میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں کیونکہ ایڈی کوٹ کو یہ بتا سکتی ہے کہ ان نیتاؤں تک بھی جو ہے جو 45 کروڑ روپے کی بات ایڈی نے کوٹ میں کہی تھی 100 کروڑ روپے کے کیک بیک سے جو پیسہ آیا تھا وہ آپ نیتاؤں تک پہنچا تھا اور حوالہ کے ذریعے کیش میں پیسہ ان تک پہنچا تھا ایک امید بار نے بقاعدہ اس کو لے کے ایڈی کے سامنے اس بات کے بیان بھی جو ہے وہ درج کرائے ہیں وہیں اس پورے ماملے میں جو اربین کےجریوال ہیں وہ کتنا سیوک کر رہے ہیں پوستاج میں اس کو لے کے بھی جانکاری جو ہے وہ کوٹ کو دے گی کہ کبیتہ سے بھی کچھ لوگوں کا آمنہ سامنہ کرائے گیا تھا اس کو لے کر پہلے ہی کوٹ کو جو ہے ایڈی بتا چکی ہے تو آج کافی مہتپون دینے اور ایک آروب جو ایڈی کے اوپر لگ رہے تھے اور جس طرح سے سنیتا کےجریوال لگاتار بولی تھی کہ اندر سے انہوں نے ایک فائل سائن کی ہے اس پر بھی ایڈی آج کافی جانکاری جو ہے وسترات طور پر کوٹ کو بتا سکتی کیونکہ ایڈی نے پہلے ہی اس بات کا خندن کی آئے کہ ایڈی ہیڈکوارٹر میں جو میرے ٹھیک پیچھے ہے یہاں پر کسی بھی ملاقاتی کو کوئی پین کا آگاہ جا کوئی ڈاکومنٹ لے کر آنے کی انمتی نہیں ہوتی ہے تو ایسے میں جو آمانی پارٹی کہہ رہی ہے کہ اندر سے فائل سائن کی گئی اس کو سیرے سے جو ہے وہ ایڈی نے نکار دیا اور اس کو لے کے آج ہو سکتا ہے کہ کوٹ میں بھی یہ بات جو ہے اون ریکارڈ ایڈی بول سکتی ہے بلکل دیپک بیشت آپ سے ذرا سمجھنا چاہیں گے آج راہوز اوینیو کوٹ میں لائے جائے گا ارون کجریوال آج سپیشل پی ایم ایل اے کوٹ میں بتا سکے سوال تو یہی ہے نا کہ اب تک کیوں نہیں بتایا کس بات کا انتظار ہو رہا دیکھیں وہی چیز آج کوٹ میں جس طرح سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوٹ میں وہ کوٹ کے سمجھ رکھیں گے تو اس سے پہلے ایڈی جب تک لگاتا ہے ان سے چھے دن میں پوستاج کر رہی تھی تو ایڈی یہاں پر کوٹ میں یہ کہے گی کہ ان کے سامنے کیوں نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ چھے دن سے پوستاج کر رہے اور منی ٹیل کے علاوہ جو سو کروڑ کے آس پاس کا جو رشوت دی گئی تھی اس کے بارے میں پوری ٹیل پتا کرنی ہے یہاں پر پہلے ہی ایڈی کہہ چکی اور اس کو لے کر پکتہ ثبوت ان کی طرف سے دیے گئے جتنے لوگ اس پورے روٹ کو آگے انجام تک پہنچانے والے لوگ تھے ان کی پوری لسٹ بنائی گئی تھی ایڈی کے دورہ اور ان سے پوستاج یعنی کنفرنٹ بھی کروانا ہے کے جوال کے ساتھ اور اس کے علاوہ آج کوٹ میں کیا رہے گا کیونکہ ایڈی نے اپنے گراؤنڈ تو تیہ کر رکھے ہیں کہ وہ ایک بار پھر آگے کی ریمان بھاگے گی کیونکہ جو ابھی تک پوستاج ہوئی ہے اس کا دیا جائے گا کوٹ کے سامنگ اور کیا کیا چیزیں حاصل ہوئی ہیں کیونکہ کئی ایسے نام ہیں جو میڈیٹر ہیں یا پھر اسے جڑے ہیں تو آج کی جو پوستاج یا پھر آج جو کوہ کاروائی ہوگی کافی اہم مانی جاری ہے بلکل بنے رہی ہے آپ ہمارے ساتھ دیپک بیشت آننتیواری آپ کے پاس بھی لوٹوں گا اس پیچ آپ کو بتا دیں ڈلی شراب گھوٹالے کی آنچ گوہ تک پہنچ چکی ہے اسے لے کر انفوسمنٹ ڈائریکٹری نے گوہ عام آدمی پاٹی کے تین نتاؤں کو سمن جاری کیا ہے اور آج پوچھتاٹ میں شامل ہونے کے لیے بلائیا بھی ہے ایڈی نے ڈلی شراب گھوٹالے میں عمد پالکر رامہ راو واغہ دت پرساد نائک کو سمن جاری کیے ہیں آروپے کی ساؤٹھ گروپ سے کتھت طور پر سو کرو روپے کی رشوت ملی تھی سو کرو روپے میں پینتالیس کرو روپے گوہ ویدھان سبا چناپ پچار میں خرچ کیے گئے تھے تو یہ ایک اہم آبی جو جانکاری سامنے آ رہی ہے آج پوچھتاٹ کے لیے تین آپ نیتاؤں کو بلائیا ہے اور گوہ کنیکشن جو ہے وہ سامنے آئیسے میں آیا آنندی باری ہمارے ساتھ ہیں آنند یہ جو ایڈی چھاپے ماری کر رہی یہ بھی کافی اہم ہے گوہ میں کس طرح سے ویدھان سبا چناو میں پیسہ استعمال کیا گیا جو سو کرو روپے رشوت ملی دیکھیں پنکل پنکل ایڈی کی چاشیٹ میں اور سپلیمنٹری چاشیٹ میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو سو کرو روپے کی جو رشوت کا پیسہ تو جو ساؤت گروپ سے آیا تھا اس میں سے پیتالیس کرو روپے جو ہے وہ گوہ ایلیکشن میں کھرچ ہوا اور بقاعدہ اس کے ایویڈنس جو ہے وہ کورٹ کو بھی ایڈی چاشیٹ کے مادیم سے دے چکی ہے اسی بابت جو ہے کل جو آپ کے نیتا ہیں کچھ جو گوہ سے بلونگ کرتے ہیں انہیں سممنٹ کیے گئے ہیں آج انہیں پوستاج میں شامل ہونے بلائیا ہے دیکھنا ہوگا کہ وہ نیتا کیا ایڈی کی پوستاج میں شامل ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہوتے تو انہیں پھر سے سممنٹ کی جائیں گے تو ظاہر طور پر جس طرح سے ایڈی کی کاروائی لگتار آپکاری گھوٹالے میں جاری ہے اور اب آپ نیتاوں کو سممنٹ کیے گئے ہیں جو گوہ سے آتے ہیں ایسے میں اربین کیجریبال اور جو باقی آروپی ہیں ان کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں وہ کس طرح کے بیان دیتے ہیں کیونکہ سیدھے طور پر پچھلی بار جو ایس راجو میں انہوں نے کوٹ کو بتایا تھا کہ حوالہ کے ذریعے چار روٹ کے ذریعے جو ہے کیش میں پیسہ جو ہے وہ گوہ تک پہنچا تھا اور اس کا جو استعمال ہے وہ گوہ چناؤں میں ہوا تھا بلکل لور دیپک یہ آمد پالکر رامرہ واغہ دھت پرساد نائک ان تین کو سمجھ جاری کیا گیا کیا ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں اب ظاہر بات ہے اگر یہ آتے ہیں تو ان سے پوچھتا چھو گی کچھ اور ناموں کا خلاصہ بھی ہو سکتا ہے بلکل نشی طور پر پنکر جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ گوہ چناؤں ایسا چناؤں تھا جس کو لے کر یہ کہا گیا تھا کہ آم آدھی پارٹی فنڈ جھوٹانا چاہتی ہے اور اسی لیے دلی شراب نتیب کی پالیسی میں بدلاؤ کیا گیا تھا تاکہ گوہ میں فنڈ آسانی سے مل سکتا اور اس کو لے کر ابھی کئی اور کردار کئی بڑے نام سامنے آ سکتے حالانکہ ابھی تک تین نام ایڈی نے خلاصہ کیا کہ ان کو تین لوگوں کو سمن دیا گیا ہے ان سے آگے کی پوستاش ہوگی تو اس کے بعد پوری چین کو یہاں پر ایڈی جو ہے وہ چیک کرنا چاہتی ہے اور تاکہ پتا لگ سکتا کہاں کہاں تاکہ اس پیتالیس کورن روپے کی جو بات کی جاری ہے گوہ چناؤں میں فنڈ جھوٹانے کے دوران اس کو دیا گیا تھا تو اس کی چین پکڑنے کے لیے یہ بڑی پوستاش ہوگی آنند ذرا یہ بتائیں کہ ابھی تک جو ایڈی پوچھتاش کر رہی ہے لگاتا اس میں کو آپریک نہیں کر رہے ارون کجریوال اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے فون غائب ہیں فون کے بارے میں پتا نہیں ہے اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں دیکھئے بلکل پنکج آبکاری گھوٹالے سے جڑے چھتیس ایسے کردار ہیں جن کے موبائل فون کا ڈیٹا یا تو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا یا اس پورے فون کو فارمیٹ کر دیا گیا تھا اور اس میں سب سے بڑے نام پنکج تین آئے جس میں تتکالین اپومکھیونتری جو ہیں منی سیسودیا کا نام سامنے آئے کیونکہ ان کے جو فون تھے جو ایڈی نے ریکبر کے تھے اس میں بہت سارے فون ایسے جس میں سیم کسی دوسرے نام کی تھی جس کا استعمال کیا جار تھا بہت سارے فون فارمیٹ ملے کے کبیتہ نے نو میں سے کیونکہ چار فون ہی ایڈی کو دیئے تھے پانچ فون کہاں ہیں اس کے بارے میں انہوں نے ایڈی کو کوئی سنتو جنک جواب نہیں دیا ایک فون ایسا تھا جس کا کی واتس اپ اور فیس ٹائم کا ڈاٹا ڈیلیٹ کیا گیا تھا اور اربین کیجریوال کو لے کے بھی جانکار سیمنا ہے کہ جس وقت یہ شراب نیتی بن رہی تھی یا اسے لاغو کے اردہ اس دوران اربین کیجریوال جو موبائل فون استعمال کرتے وہ فون میسنگ ہے تو یہ تمام چیزیں اس اور اشارہ کرتے ہیں کہ کیا کوئی چھپانے کی کوشش کی جاری ہے جانچ ایجنسی سے کچھ چیزوں کو یا گمراہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے جریبا نے کتنا سیوک کیا ہے یہ تمام چیزیں کوٹ کے سامنے آج ایڈی رکھے گی ٹھیک آننتیباری آپ نظر بنایا رکھے دیپک بیشتہ آپ بھی نظر بنایا رکھے تو آج بہت اہم دن ہے راؤزوینیو کوٹ میں واپس پیش کیا جائے گا اربین کیجریوال کو کیونکی ریمانڈ آج